بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یقین کے ساتھ شک کا وجود نہیں ہو سکتا یقین کے ساتھ کیا ہے شک کا وجود نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے ارتفاع کی بات کیوں ہو رہی ہے تو کریں یہاں یہ مراد ہے کہ یقین پہلے سے ثابت ہے اس کے بعد اگر شک اس پر تاری ہو جائے کسی طرح سے تو کیا ہے اس شک کی بنیاد پر وہ یقین زائل نہیں ہوگا اور لغت میں یہ شک تردد کو کہتے ہیں کیا ہے تردد کو یعنی دونوں طرف برابر معاملہ ہوں اور اسی کو فقہ کرام نے کیا ہے اختیار کیا ہے یعنی فقہ کرام کے نزدیک کوئی تفصیل نہیں ہے اگر شک ہے تو شک کا مطلب یہ ہے کہ تردد یعنی دونوں پہلو برابر ہو تو اس کو شک کہتے ہیں البتہ اصولین کے نزدیک اس میں تفریق کی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر دونوں برابر ہیں دونوں پہلو تو شک ہے اور اگر ایک کی طرف رجحان ہو گیا اور دوسرے میں بھی تھوڑا بہت دل لگا ہوا ہے تو ایسے صورت میں وہ ذن ہے ٹھیک ہے اور اگر دوسرے طرف بلکل بھی دل نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ان بلکل دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا ایک کی پہلو پر باقی رہا تو اس کو ذنیں غالب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر شک جو تاری ہوتا ہے اس کی تین قسمیں کی ہیں ایک تو ہے کہ ایسے اصل پر تاری ہو جو اپنے اصل کے اعتبار سے حرام ہے کیا ہے اپنے اصل کے اعتبار سے حرام ہے مثال کے طور پر گوشت کیا اپنے اصل کے اعتبار سے اس کی حرمت کا حکم ہے لہذا اگر کہیں ہمیں زباہ کیا ہوا ملے خاص ہوئی سے جگہیں جہاں مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر اگرچہ شک تاری ہوا لیکن شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ٹھیک ہے اصل کے اعتبار سے ہی کیا ہے عمل کیا جائے گا اور اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اسی طرح اگر اصل مباہ ہے مثال کے طور پر میدان و غیرہ میں پانی رہتے ہیں اب شک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جانور درندہ کے پی لیا ہو یا کسی نے استنجا کر لیا ہو یا اور کوئی بات ہے تو یہاں پر کیا ہے شک کا اعتبار نہیں ہوگا اور یہی کہا جائے گا الیقین لا یدل فی شک ٹھیک ہے جیسے حرمت کے معاملے میں کیا ہے اصل حرمت ہے تو یقینی طور پر وہ ہے تو وہاں حرمت کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا اسی طرح یہاں اصل مباہ ہے تو وہی یقینی ہے تو شک کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا بلکہ یقین کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا اور اس سے وضو و غیرہ ساری چیزیں جائے تھوں گی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی اصل معلوم نہیں ہے مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ حرام مال کماتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب وہ آپ کو لا کے دیتا ہے پیسے عام طور سے کیا ہے وہ حرام مال سے ہی کماتا ہے وہ آپ کو کچھ روپیاں لا کے دیتا ہے تو یہاں پر آپ جو روپیاں آپ کو مل دا اس کی اصل آپ کو معلوم نہیں کہ اصل اس کی کیا ہے خرمت ہے یا عباحت ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ وہ پیسہ لے سکتے ہیں لیکن بچنا کیا ہے بہتر اور اولا ہے تو یہ یقین کی یہ شک کی تین قسمیں ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اب قائدہ ہے تو اس کی اصل کوئی ضرور ہوگی تو یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وَدَلِيلُهَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمْ اَنَا بِي حُرَيْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مَرْفُوًا اور اس کی دلیل وہ ہے جس کو امام مسلم نے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون بغایت کی جب تم میں سے اپنے بیٹ میں کوئی چیز پائے اور اس کو اشکال ہو کی اس سے کچھ نکلا یا نہیں نکلا تو مسجد سے باہر نہ آئے یہاں تک ہی آواز سنے یا ریح پائے تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ تحارت پر ہیں اور آپ کو شبہہ ہوا تو ایسی صورت میں کیا ہے آپ کی تحارت زائل نہیں ہوگی بلکہ یقینی طور پر جب اسی کے مثل کوئی چیز پائے جائے گی تب ہی آپ کی تحارت زائل ہوگی مثال کے طور پر ہوا خارج کرنا یا اس دن جا ہو جانا یا اس طرح کوئی معاملہ ہو یقینی طور پر جب پائے جائے گا تب ہی کیا ہے اس کا زوال ہوگا ورنہ نہیں تو اس حدیث سے اس قائدے کو اخذ گیا گیا کہ البتہ یہ ہے اور یہ جو ہے جو قائدہ ہے فقہ کے تین چھوٹائی مسائل اسی سے مستقرج ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی ایک چھوٹائی دوسرے قائدے سے اس لئے اس قائدے کی کیا ہے بہت اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے وفی فتو القدیر من باب الانجاس ما یودحوها فنسوق عبارته بتمامی اور فتو القدیر میں کہ باب الانجاس میں ہے جو اس مسئلے کی مزید وضاحت کر دیتی ہے یا اس قائدے کی تو ان کی عبارت میں یہاں پورے طور پر ذکر کرتا ہوں قولہ تطہیر النجاس واجب بقدر الامکان واما اذا لم یتمکن من الازالہ لخفائے خصوص المحل المصاب مال علم بتنجیس سو قیلہ الواجب غسل طرف منہ فین غسل لہو بتحر او بلا تحر طہور ٹھیک ہے ان کا قول تطہیر النجاس نجاست کا پاک کرنا بقدر امکان واجب ہاں اگر ازالہ ممکن نہ ہو لخفائے خصوص المحل خاص محل کے مخفی ہونے کی ویسے جس میں نجاست لگی علم ہونے کے باوجود کپڑے کے ناپاک ہونے کے بارے میں ٹھیک ہے قیل اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بیان کریں بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے ایک کنارے کو دھو دینا واجب ہے تو اگر تحری کے ساتھ یا بیلا تحری اس کو دھو لے تو وہ پاک ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کسی کمڑے میں اگر ممکن نہیں اس کا ازالہ کرنا اور کسی کپڑے میں نجاست لگی اور ہمیں علم نہیں ہے ٹھیک کیوں نجاست کہاں لگی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تحری یا بغیر تحری کیا ہے کسی بھی جگہ کو دھل لیا تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ کپڑا استعمال کے لائق ہو جائے گا اب یہاں پہ تحری کا ذکر کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتا رہے ہیں جو بیان کی کہ اگر آپ کسی ایک جز کو کسی کنارے کو جس کپڑے میں نجاست لگی ہے لیکن محل متین نہیں کہاں لگی ہے آپ دھل لوگے تو شک واقع ہو جائے گا کہ یہ تحارت کہاں لگی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے جہاں آپ نے دھلا ہے وہ نجاست دھلا ہو یعنی ایسی جگہ دھلا ہو جہاں پہ نجاست لگی ہے تو اس صورت میں آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہو جائے تو اس صورت میں چاہیں آپ تحریک کریں یا نہ کریں یہ چیز تو بہرحال پائی جائے گی تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ تحریک کی ضرورت نہیں ہے اور جو علت بیان کی گئے اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تحریک کوئی مطلب یہاں پر نہیں ہے تو کیسے بھی دھلے کیا ہے وہ استعمال کے لائق ہو جائے گی اور وہ یہ ہے علت کیا ہے وجہ کیا وہ یہ ہے کہ اس کے بعض کو دھلے باوجودے کی اصل کپڑے کی تحارت ہے تو نجاست کے پائے جانے میں شک واقع ہوا اس احتمال کے ساتھ جو مغصول ہے وہ نجاست کا محل ہے تو شک کی بنیاد پر نجاست کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا یعنی یہ تو یقین ہے کہ نجاست لگی ہے لیکن شک ہے کہ کس جگہ میں لگی ہے کیا ہے کس جگہ میں لگی ہے اور جب ہم نے اس جگہ کو دھلا کسی بھی جگہ کو تو ایسی صورت میں اب یہ شک ہو گیا کہ ہم نے جو دھلا ہو سکتا ہے جہاں نجاست لگی اسی کو دھلا ہو اور ہو سکتا ہے دوسر جگہ دھلا تو تو اس شک کی بنیاد پر کیا ہے وہ اس کے نجاست کا حکم نہیں دیا جا سکتا اسی طرح اس بیجابی نے اس کو ذکر کیا ہے شرح جامع القبیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام تاج الدین احمد بن عبد العزیز سے سنا وہ فرماتے ہیں اور اس کا قیاس کرتے ہیں اس مسئلے پر جو اس سر القبیر میں موجود ہے وہ مسئلہ کیا ہے یہ ہے ازا فتح نہ حسنا جب ہم کوئی قلعہ فتح کریں اور اس میں کوئی ذمی ہو اور معلوم نہ ہو ٹھیک ہے کہ ذمی کون ہے لائیجوز قتل ہم تو ان کا قتل کرنا جائز نہیں لقیام المانع بیقین تو اگر بعض کو قتل کر دیا جائے یا بعض کو باہر نکال دیا جائے تو شک کی بنیاد پر محرم کے پائے جانے میں باقی کا قتل کرنا جائے ہے یعنی جب تک وہ ذمی موجود ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ذمی موجود ہے ٹھیک ہے تو اب قتل کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ذمی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ذمی ہے قتل ہو جائے لیکن جب بعض لوگوں کو قتل کر دیا گیا یا بعض لوگوں سے قلعے سے نکال دیا گیا تو جو چیز یقین سے ثابت تھی اب وہ یقین باقی نہیں رہا باقین کیا ہے زائل ہو گیا تو اب اس صورت میں قتل کرنا یا کیا ہے قتل کرنا کیا ہے جائز ہو جائے گا اسی طرح بالکل کپڑے کا معاملہ ہے جب کپڑے میں نجاست لگی جب تک آپ نے نہیں دھولا اگرچہ مجہول ہے وہ جگہ ٹھیک ہے تو یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ کپڑے میں نجاست لگی ہے تو اس وقت تک آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن اگر کسی کنارے کو دھول دیا تو اب جو یقین سے ثابت تھا وہ یقین میں شک پیدا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے کیا ذکر کرنے کے بعد فَلَوْسَلَّمَاهُ سَلَاتًا تو اگر اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی پھر نجاست دوسری طرف میں ظاہر ہو گئی تو اس نماز کا جو اس نے پڑھا یاد واجب ہے یعنی اگر اس طرح سے کر کے اس نے پڑھ لیا پھر نجاست دوسری جگہ لگی معلوم ہوئی تو اسی صورت میں کیا اس کو نماز کا یاد کرنا ضروری ہوگا وَفِد ظاہیریہ اور ازہیریہ میں ہے کہ ایک کپڑا ہے جس میں نجاست ہے اور نجاست کی جگہ معلوم نہیں ہے تو تمام پورے کپڑے کو دھولے گا اس سے پہلے کیا تھا کسی کنارے کو دھول دے تو اس عمال کر سکتا یہاں پر کیا ہے پورے کپڑے کو دھول دیا جائے وَهُوَ الْاحتیاط وَذَالِكَ تَعْلِل یہ دوسری بات ہوگی وَهُوَ الْاحتیاط اور یہی احتیاط ہے ٹھیک ہے یعنی احتیاط یہی میں ہے کہ ایسی صورت میں پورے کپڑے دھول کیا ہے مشکل ہے کیونکہ کسی کنارے کو کپڑے دھول یہ کپڑے کے پاکی میں شک کو واجب کرتا ہے نجاست کے بارے میں یقین کے بات یعنی صاحب فتو القدر جو تعلیل بیان کی گئی ہے کہ اگر نجاست لگی اور آپ نے دھولا تو جو چیز یقین سے ثابت تھی اس میں شک پیدا ہو گیا ٹھیک ہے تو یا کہ لیجئے کہ وہ یقین سے ثابت نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب اس کا استعمال جائز ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تعلیل جو بیان کی گئی میرے سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جو چیز پہلے یقین سے ثابت ہو گئی اب شک کی بنیاد پر اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا اس کا حاصل یہ ہے کہ اس نے شک کیا نجاست کے قیام کے یقین کے بعد ازالے کے بارے میں اور شک کیا ہے اپنے سے پہلے متقن چیز کو رفع نہیں کرتا ختم نہیں کرتا لہذا یہاں پر بھی ختم نہیں کرے لیکن اب یہ تفسرہ کرنے کے بعد حق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حق یہ ہے شک کا ثابت ہونا طرف مغصول میں اور رجل مخرج میں اور وہ کیا ہے نجاست کا مکان ہے اور معصوم الدم ہے یہ چیز شک کو واجب کرتی ہے باغی کے طہارت میں اور باقی کے خون کے عباحت کے بارے میں ومن ضرورت سیرورت ہی اور باقی کے مشکوک ہونے کے ضروریات میں سے ہے کہ یقین اس کے تنجس سے اور اس کی معصوم سے مرتفع ہو جائے وائزہ سارا مشکوک اور جب وہ مشکوک ہو گیا فی نجاست ہی اس کے نجاست ہونے میں تو اس کے ساتھ نماز جائز ہے یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب شک کیا ہے طرف مقصول اور رجل مخرج میں ثابت ہو گیا تو یہ باقی کی طہارت میں اور باقی کے معصوم دم ہونے میں بھی شک پیدا کرتا ہے اور جب یہ شک پیدا ہوا تو یقین سے جو ثابت تھا وہ مرتفع ہو گیا اور جب ایسا ہو گیا تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہو گیا اور قتل کرنا جائز ہو گیا مگر اگر یہ صحیح ہو جائے تو ان کے مجمع علی کلمے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا یعنی ان یقین لا یرتفع بشک کی اليقین یہ شخ سے مرتفع نہیں ہوتا فَإِنَّهُ حِينَ اِذٍ لا يُتصَوَّرُ اَنْ يَسْبُتَ شَكٌ فِي مَحَلِ ثُبُوت الْيَقِين لَيُتصَوَّر ثُبُوت وَشَكٍ فِيهِ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ ذَلِكَ الْيَقِين ٹھیک ہے کیونکہ اب یہاں پر متصور نہیں ہوگا کہ کوئی شک ثبوت یقین کے محل میں ثابت ہو وضاحت کی ہے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ کوئی ایسا یقین پایا ہی نہ جائے کہ وہاں شک پایا جائے اور یقین کیا ہے مرتفع نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں لیکن حاشیہ میں اللہ محمیو علی رحمت و رضوان نے جواب دیا وَرُدَّ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَصَوَّر فِي مَا اِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ بِمَحِلِّ المعلوم یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی خاص جگہ پر ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ یقین سے ثابت ہو اور شک آ جائے اور یقین مرتفع نہ ہو آپ نے جو صورت بتائی ہے اس سے تو لگے گا کہ ہر یقین متزلزل ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ یہ صورت مطلب متحقق نہیں ہو سکتی یہ درست نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی خاص جگہ پر کوئی محل خاص ہو وہاں پر اگر اس کا حکم معلوم ہے ٹھیک ہے پھر اس میں تردد واقع ہوا کیا ہے پھر اس میں تردد واقع ہوا لیکن ہونا نہ ہونا دونوں چیزیں کیا ہے برابر ہیں دونوں چیزیں کیا ہے برابر ہیں کسی کا پہلو غالب نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ شک پایا جائے گا لیکن یقین کیا ہے زائل نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ کو تحارت کا یقین ہے کیا ہے تحارت کا یقینہ اور حکم بالکل معلوم ہے واضح ہے ٹھیک ہے اب آپ کو شک ہوا کہ آپ کی تحارت زائل ہوئی کی نہیں زائل ہوئی اور یہ دونوں پہلو بالکل برابر ہیں ٹھیک ہے دونوں پہلو کیا ہے برابر ہے تو ایسی صورت میں اس شک کے بنیاد پر آپ کے تحارت کا جو یقین ہے یہ زائل نہیں ہوگا لہٰذا یہ کہنا کہ اگر وہ صورت ہم مان لیں تو کوئی ایسا یقین پایا ہی نہیں جائے گا کی شک پایا جائے اور یقین زائل نہ ہو یہ درست نہیں ہے برخلاف یہاں جو مسئلہ ہے یعنی کپڑے میں نجاست لگ جائے یا کوئی ذمہ کسی قلام ہو ایک اس کو نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو ایسی صورت میں کیا ہے قتل کرنا تو اسے لوگوں کا جائز ہو جائے اور کپڑا دھل دیا جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے کہہ رہے ہیں کیوں کی یہاں پہ بتایا جو اس کی زد ہے وہ تحارت اور قتل کا حلال ہونا یہ محل معلوم میں یقینے کے ساتھ ثابت ہیں ٹھیک ہے کیا یہ دیکھ لیجئے نجاسہ اور حرمہ اور وحرمت القتل یہ یقین کے ساتھ کسی محل میں ثابت نہیں ہے یعنی جو کپڑے میں نجاست لگی یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ کپڑے میں کہاں لگی ہے ٹھیک ہے ذمہ جو موجود ہے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ کون سا ذمہ ہے لیکن اس کے برخلاب جو اس کی زد ہے یعنی تحارت یہ یقینی طور پر ثابت ہے اسی طرح قتل کا حلال ہونا یعنی دوسروں لوگوں کے لیے یہ یقینی طور پر ثابت ہے لیکن یہاں پر جو شروع میں قتل کرنے کی اجازت نہیں یا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں وہ مجہول حکم آنے کی وجہ سے کیا ہے اس کی اجازت نہیں دی جاری ہو سکتا ہے کہ وہی ذمہی ہو اور ظاہر سی بات ہے اور ہم اگر کپڑا پہنے تو نجاست کے ساتھ بہرحال پہنیں گے اگرچہ وہ محل یقین نہیں تو اس شبہے کی بنیاد پر ہم نے کہا کہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کیا ہے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب کپڑا دھل دیا گیا ٹھیک ہے کپڑا کیا ہے دھل دیا گیا یا کسی آدمی کو نکال دیا گیا یا کسی کو قدل کر دیا گیا تو جو چیز یقین سے ثابت تھی اس میں شک پیدا ہو گیا ٹھیک ہے کہ وہ اس کا یعنی یقین ظائل ہو گیا تو جب یقین ظائل ہو گیا تو بہرحال قتل کرنے کی بھی اجازت ہوگی اور کپڑا پہننے کی بھی اجازت ہوگی مزید حاشی میں تفصیل ہے اور دیکھ لیجئے گا تو بہرحال یہ کہنا کہ کوئی یقین ایسا نہیں پائے جائے گا کہ جس کے بنیاد پر شک ہو اور یقین ظائل نہ ہو تو ہر جگہ یقین ظائل ہو جائے گا تو اس کا بھی بیان ہو گیا اور جو مثال دونوں میں فرق تھا اس کو بھی واضح کر دیا گیا ٹھیک ہے مزید دیکھ لیں گے نہیں سمجھ مائے گا تو بتائی گا اب جو وہاں پر بیان کیا تھا اس پر یہ بتا رہے ہیں فَمِنْ هَذَا حَقَّقَ بَعْدُ الْمُحَقِّينَ تو اسی وجہ سے بعض محققین نے تحقیب پیش کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ یقین کا حکم اس سے مرتفع نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگرچہ شک آ گیا لیکن مرتفع نہیں ہوگا وَعَلَى حَذَا تَقْدِير يُخَلِّصُ الْإِشْكَالِ فِي الْحُکْمَ لَا الدَّلِيلِ تو اس تقدیر کی بنیاد پر حکم میں اشکال تو مرتفع ہو جائے گا لیکن تلیل میں کیا ہے مرتفع نہیں ہوگا یہ وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکم بحرال اپنی جگہ پر برقرار رہے گا فَنَقُولُ وَإِنْ سَبَتَ الشَّكْ فِي تَحَارَةِ الْبَاقِي تو ہم کہتے ہیں کہ اگر چے شک باقی کی تحارت میں باقی ہے اور اس کی نجاست میں لیکن اس یقین کا حکم یقین سابق کا حکم اس کی نجاست کی بنیاد پر مرتفع نہیں ہوگا یعنی اگرچہ دھلنے کی ویسے شک ہو گیا لیکن جو یقین پہلے ثابت ہو گیا ہے اس کی بنیاد پر کیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا وَهُوَ عَدْمُ جَوَازِ السَّلَاةِ اور وہ حکم کیا ہے نماز کا جائز نہ ہونا فَلَا تَسِّحُ بَعْدَ غَسِلِ تَرْف تو طرف کے دھلنے کے بعد بھی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ شک جو تاری ہوتا ہے یقین سابق کے حکم کو ختم نہیں کرتا ہے عَلَى مَا حُقِّقَ مِنْ أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِمْ الْيَقِينَ لَا يَتَّفِعْ بِالشَّكْ جیسا کی تحقیق کی گئی ہے کہ مراد ان کے قول سے یہی ہے کہ یقین شک سے مرتفع نہیں ہوگا فَغَسْلُ الْبَاقِي وَالْحُکْمِ بِتَحَارَتِ الْبَاقِي تو بعض کا دھل دینا اور باقی کی تحارت کا حکم دے دینا یہ مشکل ہے لیکن اللہ محمی علی رحمہ نے جو حشیہ لگایا ہے اس کو تفصیل پڑھیں گے تو آگے جو بتایا ہے کہ تحقیق یہی ہے کہ اگر اس طرح سے دھل دیا جائے ٹھیک ہے کپڑے کو جس میں نجاست یقینی ہے لیکن محل متعین نہیں ہے تو یقین کیا ہے وہ مرتفع ہو جائے گا تو ایسی صورت میں کپڑے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور زمی کو نکال دیا گیا اور کسی کو بھی نکال دیا گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا جیس میں زمی بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے قتل کی اجازت ہو جائے گی انتہا کلام فتح القدیر وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُمْ اور اس کی مثال ان کا قول ابھی الْقِسْمَ فِي الْمِسْلِ مِنَ الْمُطَحْرَاتِ اور مثلی چیزوں میں تقسیم یہ پاک کرنے والوں میں سے ہے یعنی اگر کوئی چیز مثلی ہے ٹھیک ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کو پاک کرنا بہت مشکل ہے مثال کے طور پر گئے ہوں ایک ڈھیر ہے پورا ٹھیک ہے اور اس میں نجاست پڑ گئی یا کسی جانور نے پشاب وغیرہ کر دیا ٹھیک ہے تو اس کو پاک کرنا بہت مشکل ہے تو علماء اکرام نے کیا کہا ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائیں تو اس کے تحارت کا حکم دید دیا جائے گا یا کہہ لیجئے کہ شبہ کی بنیاد پر اس کے استعمال کی اجازت ہو جائے یہ یقین ختم ہو گیا لہذا استعمال کرنے کی اجازت ہو جائے گی یعنی اگر گہوں کا بعض حصہ کیا ہے نجس ہو گیا پھر اس کو تقسیم کر دیا تو ہر جز میں شک واقع ہونے کی ویسے کیا ہے وہ پاک ہو جائے گا کہ حل ہوا متنجس اولا کہ وہ ناپاک ہے یا نہیں یعنی جب تقسیم کر دیا گیا تو ہر جز میں اس کا احتمال ہو گیا کہ یہ پاک ہے یا یہ ناپاک ہے تو اس بنیاد پر کیا ہے اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہو جائے گی تو اس میں تحارت کا حکم دیا لیکن اللہ محمی علی رحمت و رضوان نے فرمایا کہ یہ تحقیق کے خلاف ہے یعنی تحارت کا حکم دینا کیا ہے تحقیق کے خلاف ہے یہ اور بات ہے کہ یقین کے مرتفع ہونے کی ویسے اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے تو آج اتنا ہی رہنے تھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو مثال شروع میں دیتی اس کا حکم یہی ہے کہ اگر اس کے کسی جزو کو دھل دیا جائے تو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی تحقیق کی امید بتا چلا